اسلام علیکم میں محمد صحیف عبدہ کری میرے یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرکٹر سے ہوں گے اور میرے دلی دعائے میں رچاننے والے جہاں کہیں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اب آدھ رہے ہیں اور ہمیشہ مسکرہ کریں تو دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ایکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ان پینک اونین 3.20 کےجی دچنائی کا ڈائیلاگ میجر گورو ارج ہمارے جو پاکستان کا اندر جو حلات چاہ رہے ہیں اس وقت مہنگائی کو لے کر جی یہاں پر پیاز جو ہیں تقریبا 3.320 کےجی بتا رہے ہیں تو ایک بار ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بعد میں اپنی رائے بھی دیں گے بینہ وقت زائے کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دیکھ اگر مجھے اپنے اپنی چینل کو سبسکر کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور کمنٹ سرکشن میں جا کر اپنے اپنے ازائے ضرور کی جائے گا تو بینہ وقت ازائے کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو بینہ وقت جالدیو کی طرف چاہیے یہ پتہ کشمیر بنے گا پاکستان بولی 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 سرمائی ہاں آپ انکل آپ جہن دوستوں میں ہوں میجر گورواری اور آپ دیکھ رہے لوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دھوانا بلکل من دھولیے گے دوستوں اور جب پاکستان میں جو عشاق در ہے ان کا فائنانس منسٹر اس نے ایک ہی جھٹکے میں 35 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی فیول کی قیمت ایک جھٹکے میں 35 روپے بڑھا دی اچھا میں پرانے ویڈیو پہ بھی ڈسکرس کر رہا تھا ایسا کر کیوں رہا ہے پاکستان دیکھیں پاکستان نے بائیس بار بائیس بار آئی ایم ایف کو جھوٹ بولا یہ تیسویں بار ہے جو پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا اس کے پہلے بائیس بار جا چکا ہے بھائی وہ بائیس بار کٹورہ پھیک چکا ہے ایم ایف کے موں پہ لے اور دے یہ ہو چکا ہے بائیس بار اچھا ہر سمہ پاکستان جھوٹ بولتا ایم ایف سے بھارت ایک بار گیا تھا ایم ایف کے پروگرام میں اور تب بھارت نے بول دیا تھا کہ ہم اپنا سسٹم ٹھیک کر دیں گے ایکانومی لبرلائز کر دیں گے بھارت نے کر دیا آج کی تاریخ میں بھارت کو کسی لون کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن پاکستان نے بائیس بار جھوٹ بولا ایم ایف سے اس بار گورو نے پکڑ لیا ان کو گورو نے بولا دیکھ بیٹا اگر تمہیں پیسے چاہیے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو سب سے پہلے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو اور اب جب تم کر اس کو ختم کر لوگے یعنی کہ کر کے تم پورا جو ہم کہہ رہے ہیں one to ten تم کر لوگے اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہیں پیسے دے سکتے ہیں کی نہیں جو ہماری شرطیں ہیں تم پہلے بنو اچھا پاکستان بڑا پریشان ہو گیا اس چیز کو لے کے کیونکہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں کہ پہلے کرو پھر وہ تو ہر زمان پاکستان لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایٹمی طاقت ہیں کسی اور کے ہاتھ میں ایٹم بم چلے جائیں گے پھر یہ ہو جائے گا سیلاب آ جائے گا بم پھوڑ جائے گا کون کھوڑ دیں گے یہ سب بولتے رہتے تھے پاکستانی اب انہوں نے بولے یار تمہیں جو کون کھوڑنا ہے کھوڑ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کام کرو سب سے پہلے یہ کام کر کے لاؤ تب پیسے کی بارک کرنا تب انہوں نے سوچیں گے اب پاکستان سک پڑا گیا تو گیس کے دام بڑا دی ایس کے دام بڑا دی 35 روپے پیٹرول کے اب پاکستان میں جو کل رات کے دام تھے پیٹرول کے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں پیٹرول کا ہو گیا ہے 249.80 پر لیٹر پاکستانی روپیز یعنی کی لگ بگ 500 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل ہے 262.80 262.80 کیروسین اوئل 189.83 یعنی 190 190 لگا لو آپ موٹا موٹی اور لائٹ ڈیزل اوئل ہو گیا 187 روپے پر لیٹر کئی کئی جگہ پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے دوستوں کہ لوگ جا رہے ہیں اور موٹی سائکل لے کر جا رہے ہیں اور پیٹرول پاکستانی روپے کا ڈلواؤ گے اب 200 روپے کا تو یار ایک لیٹر نہیں بن رہا وہ کیا بچارہ ڈلوائے گا کیا کرے گا تو ایسے کئی جگہ راشنی گونا شروع ہو گئی پاکستان میں پاکستان میں راشنی گونا شروع ہو گئی اور بہت مارا ماری ہے میں آپ کو ایک آٹھ بتاتا ہوں چیزیں یہ پاکستان میں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ دیکھیں بھارت کا بگ باسکٹ آپ نے دیکھا ہوگا میں کوئی بھی آپ بگ باسکٹ لے لو ایمیزون لے لو جو مرضی لے لو میں آپ کو صرف ایک 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 زامپل دے رہا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے فریش انیان پانچ کلو پانچ کلو تازہ انیان جو بھارت میں ہیں وہ 151 روپے کے ہیں یعنی کہ 151 روپے میں پانچ پانچ کلو ملیں گے آپ کو 151 روپے میں اور وہیں پاکستان میں یہ دیکھیں ڈان نیوز کی ہیڈ لائن کیا کہتی ہے 320 روپے پر کلو یعنی کہ آپ لگ بھگے کے لگا لیجئے کہ جتنے میں پاکستان میں ایک کلو پیاج ملتا ہے ویسے تو دیکھو کرنسی کا ڈیفرنس ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ 80 پوائنٹ سمجھنگ 81 ہے وہاں پہ تو 260-270 کا گیم چل رہا ہے لیکن ہم لوگ کما بھی تو اسی میں رہے ہیں اور پھر خرج بھی اسی میں کر رہے ہیں تو وہ فالس اکوویلنس ہو جاتا ہے کتنے گنی زیادہ وہاں پہ مہنگائی ہے 320 روپے پر کلو پیاج ہے یہاں پہ کیونکہ جو ایران سے آیا تھا ان لوگوں نے یاد ہے وہ ویڈیو جب انہوں نے بولا تھا کہ یہ تو شیعہ پیاج ہے اور کافر پیاج ہے اور یہ سب یہ پاکستانیوں نے ڈراما کر دیا اب اگر آپ پاکستانیوں کا یہ دیکھیں میں آپ کو you know I'll just show you this chart اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ کے chart دیکھیں یہ ہے پاکستان کا انفلیشن ریٹ آپ کے دیکھ لیجئے 25% سے اوپر جا رہا ہے ان کا انفلیشن انفلیشن ریٹ دیکھیں ان کی پاکستان کی اور دوسرا دیکھیں فورکس ریزرز continue to tumble جنوری 2023 میں یعنی کہ اس مہینے ٹھیک ہے آج ہوگا یہ ہماری تیز تاریخ تیز تاریخ کو پاکستان کے جو foreign exchange reserves ہیں foreign exchange reserves ہیں actually پاکستان کے ساڑھے تین عرب ڈالر کے آس پاس ہیں right ساڑھے تین عرب ڈالر جس میں سے کہ تین عرب ڈالر ساؤدی اریبیا نے یہ بولا بیٹا خرچ نہیں کرنا اس کو ایسی رکھے رہن دو ٹھیک ہے اب اس کو بھی خرچ کریں کہ پاکستانی مرتا کیا نہ کرتا لیکن یہ میں نے آپ کو graph دکھا دیا کہ آپ لوگ آرام سے سمجھ جاؤ ایک طرف آپ دیکھئے left hand side میں آپ یہ graph دیکھئے پاکستان کا inflation rate screen کے left hand side میں اور screen کے right hand side میں دیکھئے forex reserves جو پاکستان کے اتنے سالوں سے کیا ان کی درگت بنائے گئی ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سامعے بہت اچھا ہوا دیکھئے ایسا ہے نا کہ اچھا کچھ نہیں ہوا کسی کے سامعے بھی پاکستان میں کسی کے کسی بھی جو بھی ان کا پردھان منتری رہو جو بھی راشپتی رہو نکم میں تھے سارے کے سارے نٹھلے کسی کو کچھ نہیں آتا تھا یہ امریکی ڈالر تھے جو پاکستانی خوشیاں بناتے پروے مشرف کے ٹائم ہماری ایکانومی تھی تب تم کیا بناتے تھے کونسا ٹی وی اور کونسی گاڑیاں بناتے تھے کونسا جہاج بناتے تھے کونسا سوفیور بناتے تھے جس سے تمہارا پیسہ آ رہا تھا جو اتنے خوش ہو رہے ہو کہ مشرف کے ٹائم پر تب بھی تم وہی جانگیاں بنیان تولیہ یہی سب بناتے تھے آج بھی وہی بناتے you don't have any manufacturing to talk about کہنے کی بات یہ ہے کہ تب امریکی ڈالر آتے تھے یہ پاکستان کیوں پست ہو گیا اس لئے نہیں کہ شہباز شریف چور ہے یا نواز شریف چور ہے وہ تو ہے پر اس کی وجہ سے خراب نہیں جو امران خان کہتا ہے کہ ڈکیت ہے چور ہے نہیں امران خان کو بھی بدھی نہیں ہے جادہ امران خان does not have brains امران خان مطلب وہ پتہ نہیں کیسے Oxford میں کیا اس کو کیسے گز گیا Oxford میں وہ لیکن امران خان is he's a politically savvy person but he's not an intellectual اس کو دماغ بماغ نہیں ہے یہ کیوں ہو رہی ہے بے قدری یہ بے قدری اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ امریکنز افغانستان سے نکل گئے سمپل سی بات ہے اس میں اشاق ڈر کی گلتی نہیں ہے اس میں اور مفتا اسماعیل کی گلتی نہیں ہے اس میں جتنے پہلے آئے تھے ان کی گلتی نہیں ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا کھا رہا تھا کیونکہ امریکنز اور دنیا بھر وہاں پہ ڈالر پھیک رہے تھے پاکستان کو بینیفیٹ ہو رہا تھا امریکن نے اپنے ہاتھ جھاڑے بولا ٹھیک ہے بھائی رام رام ہم چلتے ہیں یہ لوگ گھٹنوں پہ آ گئے اور امران خان اتنا بڑا جاہل اتنا بڑا بے وکوف اسی چیز کا سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ ذہنی آزادی ہو گئی افغانوں کو فلانہ ہو گیا مل گئی ذہنی آزادی 320 روپے کلو پیاج گھارے ہو گئی ذہنی آزادی تمہاری اور یہاں پہ موڈی جی اور چھوڑیاں کس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈس وارٹر ٹریٹی کا ذرا دوبارہ دیکھنا پڑے گا میں تروں کیا چل رہا جارہ لاؤ کارج لاؤ 90 دن کا ٹائم دے لیا ہے آپ لوگوں کو ہو گیا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے نہ تھا مزے آ رہے ہیں آپ کو یہی مزہ آپ کو ملتا رہے گا یہی مزہ آپ کو ملتا رہے گا اور دیکھئے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی خبر پہ اور اگلی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو دو دن کی روس کی ٹرپ پہ گیا دو دن کی روس کی ٹرپ پہ ٹھیک ہے بلاول بھٹو اس گون ٹو رشیا اچھا بلاول بھٹو وہی جائے گا سپیشل پلین پہ جائے گا اپنے 10 15 20 50 لوگ لاؤ لش کر جائے گا پورا پیسہ خرج کرے گا اپنی جیب سیکھ روپے خالی نہیں کرتا ہے بلو رانی کرتے ہیں اس کو پاکستان میں بلاول اس کال بلو رانی تو بلو رانی گئی وہاں پہ اب بلو رانی کیا کرنا ہے ہم آپ پہ بھیک مانگنی رشن سے میں بتا رہا ہوں انہوں نے بھیک مانگنی ہے وہاں پہ انہوں نے یہ رشنز کو بولنا ہے کہ یار جو تیل ہے نا جو ہم آپ سے تیل لیں گے آپ نہ کچھ کرو یار ہمارا پر ڈالر تو ہے نہیں تو رشن نے بولا ہم کوئی اور فرنڈلی کنٹری کا پیسہ لے لیں گے تو اب یہ لوگ کیا کریں گے کہ چائنہ سے پیسہ لے کے یا کسی اور سے پیسہ لے کے شیخوں کا پیسہ لے کے یہ ان کو یوان پکڑا دیں گے چین سے یا دینار چینار کہیں سے جھگال کر کے ان کو پکڑائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنا پیسہ نہیں دے سکتے پاکستانی اور یہ روس سے اسی لیے تیل لے رہے ہیں کیونکہ اب امریکہ نے بھی بول دیا امریکہ نے بول دیا تم لے لو یار تمہیں لے نہ ہے تو وہ ساٹھ ڈالر پر بیرل کا تم بھیان رکھنا تو پاکستانی انہوں نے بولا بلے بلے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہو دیکھئے اگر یہ چین کا پیسہ پی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان's currency is junk پاکستان کی جو currency ہے وہ tissue paper سے toilet paper کا سفر تیک کر رہی ہے ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہے لیکن کچھ سامنے میں کر دے گی اور ہو نہ ہو ہو نہ ہو یہ 300 روپے کا ڈالر پڑ جائے پاکستان میں مجھے نہیں پتا ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن جو آثار دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہا ہے وہ کیونکہ market میں ابھی open market میں آپ کو 265-270 265-270 کا game ہو گیا ہے شروع پاکستان میں اب روسی تیل پہ واپس آتے ہیں روسی تیل کا یہ چکر ہے کہ ان کے پاس وہ technology نہیں ہے جو روسی تیل کو ٹھیک سے refine کرے پر چلیے وہ بھی build کر لے پاکستان ریٹ اور ریشیا کی help سے build کر دے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے یہ پیسہ کیسے دیں گے یہ کسی اور سے لے کے دیں گے یہ شیخوں سے دیں گے تو وہ بھی loan ہے یہ چینیوں سے دیں گے وہ بھی loan ہے یہ جس سے بھی دیں گے وہ loan ہے کیونکہ مفت کا تیل دیکھیں خود یہ دے نہیں سکتے بات currency کی تو ہے بات یہی تو ہے کہ روس نے بولا friendly country کی currency میں دے دو یعنی کہ چین سے دے دو یا عربوں سے دے دو ڈالر دینے کی شمطہ ہے نہیں ان میں وقت ہے نہیں تو اگر آپ شیخوں سے لیں گے تو ان کے کرزدار بن جائیں گے چینیوں سے لیں گے ان کے کرزدار already ہیں ان کے کرزدار اور بن جائیں گے آپ تو پاکستان کے لئے there is no way out ان کو روسی تیل اس لیے بھی چاہیے کہ یہ کسی طریقے سے چناؤ جب آئیں گے تو یہ کہہ سکتے کہ امران گھان بڑا کہہ رہا تھا کہ میں تیل لانے والا ہوں تیل لانے والا ہوں تین ساڑے تین سال پردان منتری ایراد دیش کا کیوں نہیں لائے تیل ہم لوگ دیکھئے ہم لے آئے تیل صرف اس چکر میں صرف اس چکر میں ورنہ یہ آرام سے ایران سے لے لیتے ایران ان کا نیبر ہے بھگل میں تو ہے ایران ان کے میں بار بار کہتا ہوں دوستوں بلوچستان جو ہے وہ کچھ پاکستان میں کچھ ایران میں ان کا تو ایسا بارڈر ملتا ہے بلکل ان کا تو ایسا بارڈر ملتا ہے ایران سے دو منٹ میں ایران سے تیل لے لیتے ایران سے نہیں لیں گے امریکہ بہت دور گصہ ہو جائے گا امریکہ سے بھی ڈر لگتا ہے امریکہ کے جھنڈے آپ جلا ہوگے امریکہ کو شیطان بول ہوگے کہ شیطان ہے the great satan آپ امریکہ کو گالیاں دوں گے لیکن سارے بچے امریکہ میں جا کے پڑھیں گے plot سارے وہیں پہ خریدنا ہے ان کے جرنیلوں نے ان کے بیوروکرائٹ نے امریکہ کو گالی بھی دیں گے امریکہ میں سیٹل بھی ہوں گے امریکہ کا پاسپورڈ بھی چاہیے امریکہ کی سیڈیزنشپ بھی چاہیے یہ پتہ نہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ٹی وی سیرل آتی تھی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے مجھے نہیں پتا اب دوست ہم آتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ پہ شوقت ترین ہے جو پرانے جو فائنس منسٹر پاکستان کے اس نے عشاق در کے بارے میں یہ بولا ہے کہ یہ آدمی نڈھلہ ہے نکمہ ہے ناکارہ ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس سے فٹا فٹ استیفہ لے لو یہ ایک دوسرے سے استیفہ مانگتے رہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی نیوز ہے پاکستان میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں کی ترین نے ڈر سے بولا ہے کہ بھائی تم سے ہم ڈر گئے ہیں ڈر صاحب اب تم اپنا استیفہ دے دو کیونکہ you have pushed پاکستان near bankruptcy تم نے کنگالی کے دہانے پہ پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے تو دوستوں responding to a presser address by finance minister on friday senator ترین نے ایک statement rejected the claim made by senator در regarding the state of the economy and said that his party and hope that ishaq در will do the honorable thing and hand over his resignation for misleading the nation یعنی ki ishaq در جو ابھی finance minister اس نے بولا کہ ساب سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ بلے بلے ہے مزے مار رہے ہیں ہم سب لوگ بڑا مزہ آ رہا ہے اور شوقت ترین جو پرانا finance minister تھا دوسری پارٹی کا اس نے بولا ہے کہ شرم کر لو لحاظ کر لو جھوٹ بول رہے ہو گمراہ کر رہے ہو ملک کو اور اپنا resignation کیوں نہیں دے دیتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں چلو عمران خان کی کل سرکار آ جاتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اور شوقت ترین بن جاتا ہے finance minister منو یہ ہو گیا اور یہ ہو بھی جائے گا سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کے پاس بھی کوئی روڈ مپ نہیں ہے عمران خان صرف بڑھ بولا ہے عمران خان صرف ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فانسی پٹان دوں گا NRO نہیں دوں گا یہ نہیں کروں گا معاف نہیں کروں گا لوگوں کو باہر سے پہ وہ صرف بکواس کرتا ہے he does not have a road map he has no clue in fact پاکستانی جنرلی جو بھی پاکستانی اکل والا ہیں سب باہر بیٹھیں وہ ایکسپورٹ کوارڈریٹی والے ایکسپورٹ ہو گئے ہیں جو اندر بیٹھیں وہ سب ایسی ہیں اور جن میں capability ہے وہ خود باہر جانے کے چکر میں کہ کسی طریقے سے میرے اتنے دن ان کے پاس میں بتا رہا ہوں یہ صرف کون کتنا نوچ سکتا ہے پاکستان سے اس کی ہوڑ لگی ہوئی ہے nobody has a road map پاکستان میں کسی کا vision نہیں ہے کسی کا plan نہیں ہے کسی کا کوئی policy نہیں ہے عمران کھان نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ دیکھو میں پچاس پنے میں نے لکھے ہیں policy کے اوپر کہ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے اور ہم اس طریقے سے کریں گے اور یہ ہمارے target ہے ہے ہی نہیں اس کے پاس اس کے پاس ہے ہی نہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے سب نالائک نکم میں ناکارا ٹھیک ہے کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے اور اناج ہے نہیں تو دوستوں یہ خبر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ پاکستان بڑا enjoy کر رہا ہے میں اس خبر میں دوسری بار آؤں گا جس میں enjoy کر رہا ہے پاکستان وہ جو آسٹریلیا میں کچھ خالستانی ہیں سپورٹر ہیں جنہوں نے کچھ کر آئے نا اس کے بارے میں میں خبر پہ واپس آؤں گا پاکستان کا جو ڈیٹ ہے یعنی کی پاکستان پہ کرزہ ہر ایک پاکستانی کی اوپر جو کرزہ ہے وہ دو لاکھ سولہ ہزار سات سو آٹھ روپے ٹو لاکھ سسٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ ایٹ روپیز ہر ایک جو پاکستانی بچہ پیدا ہوا ہے کل پیدا ہوا ہے ایک دن پاکستان کی اوپر اتنا ڈیٹ ہے دوستو اور یہ ڈیٹ پہلے سے اکیس پرسنٹ جمپ کر گیا ہے اکیس پرسنٹ یہ جمپ کر گیا ہے اور آپ سمجھ لو کی دو لاکھ سولہ ہزار سات سو آٹھ روپے ہر ایک پاکستانی کی اوپر ایک کرز چڑھا ہوئے ایک قومی جو کرز ہے نا پاکستان جو لون لیتا ہے اگر ہم اس کے پاکستان سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اب بھاگ کر دیجئے اس کو پاکستان سے تو آپ کو اتنا ملے گا ہر ایک پاکستانی کی اوپر 22-23 کروڑ پاکستانی then you can imagine every پاکستان and اچھا ڈیٹ کرز ہر کنٹری لیتی ہے ٹھیک نا امریکہ کے پاس نہیں ہے بھارت کے پاس نہیں ہے چین کے پاس نہیں ہے ہے نا تو ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس ہے بھارت کے پاس کرز نہیں اس پر پاکستان کرز لے رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ بھارت کے پاس وہ کرز اگر بھارت چاہے تو کل پورا واپس دے سکتا ہے بھارت چاہے تو کل وہ پیسہ موہ پہ مار کے واپس دے سکتا ہے پاکستان اگلے پچاس سال میں نے دے سکتا پیسہ واپس that is the difference OPM کہتے ہیں OPM management میں ڈھندہ کس سے ہوتا ہے OPM other people's money ڈھندہ عرصہ میں دوسرے کے پیسے سے ہوتا ہے تو کرنا ہے دوسرے کے پیسے سے دھندہ لیکن دوسرے سے پیسے لے گے اس کو واپس بھی تو کرنا ہے آپ کو تو پاکستان میں یہ فیلوسفی نہیں ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ باقی ملک جو ہیں وہ کرز نہیں لیتے نہ بھارت بھی لیتا ہے امریکہ بھی لیتا ہے انگلینڈ بھی لیتا ہے روس بھی لیتا ہے چین بھی لیتا ہے چین کا پبلک ڈیٹ تو کچھ ختم نہ کی ہے لیکن چائنہ ہسا ہے کیپاسٹی ٹو پی بیک انڈیا has the کیپاسٹی ٹو پی بیک امریکہ has the کیپاسٹی ٹو پی بیک پاکستان does not have the capacity ٹو پی بیک یہ پرابلم ہے اور کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں اب دو سو ارب روپے دو سو ارب پاکستانی روپے کا جو ٹیکس ہے وہ لوگوں کے سر پہ اتھرکت ڈالا جائے گا یہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہے آئی ایم ایف نے بولا گیس کے دام بڑھا دو تیل کے دام بڑھا دو ٹیکسز اور کر دو یہ سب کے سب کریں گے اور لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی پاکستان میں ٹیک دوستوں پاکستان میں لوگوں کی اس لئے کمر ٹوٹ جائے گی کیونکہ ایک عام آدمی مانا کی 20-30,000 روپے پر منت کمارا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانا کھالے وہ اتنا پریشان ہو گیا ہے میڈل کلاس آدمی پاکستان میں رہ نہیں سکتا جو چیزیں ہیں نارمل وہ اس کے ہاتھ سے کہیں باہر نکل گئی ہیں اپنے بچوں کی فیز نہیں دے پا رہا وہ کھانی کھا پا رہا جو تین بار کھانا کھا رہے تھے انہوں نے دو بار کر دیا یہ سچ ہے یہ سچ ہے پاکستان میں لوگوں نے پیٹ کٹ 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 کسی طریقے سے زندہ ہیں کیونکہ ایکانومی اس مسمانیشڈ ماں بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان ایکانومی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے امران کھان بھی نٹھلا ہے پرویز مشرب بھی نٹھلا تھا اور یہ شباز شریف بھی نٹھلا ہے جو بھی پاکستانی تیلنٹ ہے باہر بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی مینے بیٹھا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے انہوں نے تو بلکل ایسا کر رکھا ہے کہ بلکل سلی پہ لٹھا دیا بلکل جب برف کی سلی پہ پورے مولک کو انہوں نے لٹھا دیا اب بولا کہ دو سو ارب روپے ایڈیشنل ٹیکس لگے گا اب آپ سوچ لو دو سو روپے ایڈیشنل ٹیکس لگے گا دو سو ارب تو یہ ملک کہاں جائے گا بیڑا گھر ہو جائے گا اس ملک کا ہاں فرہ ہیں پاکستانی ابھی اور دل کی دھڑکنیں ہو رہی ہیں ان کا جو پلسریٹ ہے نا وہ ڈیڑھ پونے دو سو پہ پہ پہنچ گیا ہے اتنے پریشانے لوگوں آنکھ ہیں اور اوپر سے موڈی جی آتے ہوں کہتے ہیں کہ میں تروں آج رات کے بارہ بجے پاکستان میں پانی نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا کسی دن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دن بول دیں گے موڈی جی میں تروں آج رات کو بارہ بجے پاکستان میں پانی نہیں ہوگا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں اور میرے جتنے بھی پاکستانی بھائی بین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے اور میں چاہتا ہوں میں دل سے نعرہ لگا رہا ہوں میں چاہتا ہوں میرے پاکستانی بھائی بین میرے ساتھ وہی نعرہ لگائیں بولیے میرے پیچھے کشمیر بنے گا پاکستان بولیے 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 شرمائیے من ہاں آپ انکل آپ جو لاہور میں بیٹھ کے اکبار پڑھ رہے ہیں چائے پی رہے ہیں آپ بولیے چائے نیچے رکھے انکل اکبار پیچھے رکھے بولیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ بولیے انکل جو سے پیپڑوں سے آواز نکال لیا موڈی جی سن رہے ہیں وہ بول دیں گے میں تروں آج رات کو بارہ وجہ سے پاکستان میں پانی نہیں آئے گا پھر دیکھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہے نا انکل now you can go back to reading your newspaper and having that cup of tea all the best اچھا جی تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو میرے خیال سے یار جو انہوں نے پیاسک ریٹ بتھایا 3,23,23,320 میرے خیال سے مارے پاکستان میں جو پیاسک ریٹ آج چھا رہا ہے وہ تقریب بھر آج کال ساڑھے تین سو قریب ہے اور یار جو بھی اس نے باتیں کی ہیں میرے خیال سے سب کی سب سچ گئی ہیں اس میں کوئی بھی جھوٹی بات نہیں کہ یار جو بھی ہے اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کرز لینے کے لیے اتنی ساری شرائط مال لی ہیں کہ دو سو ارب ڈالر کا پہلے ٹیکس بڑھاؤ پھر جاگرم آپ کو پر نیا کس تہ دیں گے کرز دیں گے یعنی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے جو بھی مارے وزیرے فرانہ ہیں مجھے ساگڑا صاحب بزرنا اسے ایسی ایسی شرائط کہتا ہے کہ آپ یہ کرو پہلے ٹیکس بڑھاؤ پہلے گیس بڑھاؤ پٹرول کی قیمت بڑھاؤ بجلیگی بڑھاؤ وہ پہلے ٹیکس بڑھانے پر جو ایک غریب بیچاری عوام ہے وہ ایک بیچاری وہ ایک وقت کے کھانے کو ترس گئی ہے اتنی مہگائی ہو چکے پاکستان لیکن ہمارے جو وزیرے خزانہ ہیں انہوں سے بس اپنا ہے جو بھی چلو ملک چل تو رہا چاہے مان کے چل رہا ہے کسی پیسوں سے چل تو رہا ہے لیکن بجاری جو غریب بڑھاؤں ہیں وہ تو مرنے کو پہنچ گئی ہے یہ حالات ہوگی ان کے لیکن جو آئی ایم ایف سے کرز لینا ہے لیکن ان کی شرائط بھی ماننی پڑھیں گی اگر نہیں مانتے پھر وہ پیسے نہیں دیتے یہ دونوں پاس طرف سے تو یہ بیچارے پھنچ سکے ہیں کہ اگر یہ قیمتیں نہیں بڑھاتے تو پھر وہ آئی ایم ایف کرز نہیں دیتا اگر کرز لینا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا تو پڑھے گا اور یہ دوسری بات ہے بلاول بٹو صاحب کی جو ہمارے وزیرے خارج ہیں وہ رکشیا سے تیلینڈ تو چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ پندرہ بیس اپنا پورا ٹولہ لے کے جائیں گے سرکاری خزانے پر جائیں گے وہاں پر اپنے جیب سے تو جانے رہیں وہاں پر جا کر جاشی کریں گے جو ہمیں قوم کا خزانہ ہے کچھ وہاں پر کھرچ کر کے آ جائیں گے اور ڈولر تو ہمارے پاس ویسے نہیں ہے تین ساڑھے تین چار رو ڈولر ہے وہ تو صرف ایک چھٹکے کی مہار ہے لیکن پھر بھی جیسے بھی تیل تو چاہیے نہ چاہے تین سو لیٹر ہو جائے چاہے دائی سو لیٹر دے اب دو ساڑھ روپاہ لیٹر چل رہا ہے پاکستان میں جو ایک ساتھ پینٹس پینٹس سو پہ بڑھا رہے ہیں بیچاری گریب وہاں ایسے ہی مر جائے گی تیل تیل لیتے لیتے تین سو لیٹر آئی تیل ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور رشیہ سے لے لیا اور وہ ان کو دے لیا کہ ڈالر تو نہیں ہے لیکن دوسری کرنسی میں افرت مل گئی ہے کہ چاہے ہمیں ریال دے دیں یا دنہار دے دیں یا پھر جوان دے دیں مختلف جو بھی فرنڈ دے کرنسی ہے مالکی اس میں ہم پیہ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی ہے نا ضروریات بھی پاکستان کی پوری کرنی ہے لیکن جہاں پاکستان آئے جو کالیہ سے حالات پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں قریب اللہ نہ کرے اللہ ایسا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جہاں ہمارا پاکستان دفالٹ کرے لیکن جو حالات لگ رہے ہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جو بیچاری غریب ہوا ہے ہمارے پاکستان کے دلڈر کا ریٹ ہے دو سیونٹی کے قریب تو پہنچ گئے دو ستر کے قریب اب اسے بڑک رکیا جائیے اور جو قرز ہیں وہ دو گناہ ہوتے جا رہے ہیں اور بیچاری جو غریب ہوا ہے ہمارے کھانے کا تو کچھ ملنی رہا اوپر جو پیدا ہوتا ہے اس کو اپر دو لاکھ سولہ ہزار پر فری کا قرز ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے اگر یہ ایک دن کا بھی یہ پیدا ہوا ہے آج پیدا ہوا ہے ایک دن کا ہے اس کے اوپر دو لاکھ سولہ ہزار کا قرز ہے اس کے اوپر لیکن یہ بچارے گریب اوام تو پھر بھی مر جائے گی جو ہمارے بڑے وزیر ہیں جو بھی صدر ہیں انہیں کیا انہیں تو پیسے لیا باہر جا کر سیٹل ہو گئے ہیں وہ لوگ تو انہیں کسی کی کیا پرواب وہ رام سے لندن میں امریکہ میں جہاں کئی بھی اسے جگہ ملی ہے وہاں پر جا کر وہ سیٹل ہو گئے پیسے لے کر جب مرد جو ہاں بھوکی وام رہی ہے جس کو ایک مقت کا کھانے کے لیے اٹھا نہیں ہے پیاس ساڑھے تین سو روپے کلو ہے جیو ساڑھے پانسو بیسٹو بھائے قریب پہنچ گیا ہے اور اوپر سے ان کی دیاری کیا ہے پانسو چھے سو سا سو یہ دیاری ہے ان کی یہ ایک دیاری کا کیا کریں گے پانچ چھے سو بیچاری وام تو ایسی لڑ لڑ مر رہی ہے بھوکی مارے اور اس کے علاوہ جو کشمیر ہے اس کے لیے ہم ہلپ تو کرنے کوشش کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان لیکن میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یارو کشمیر کو چھوڑو وہ آرام سے جی رہے ہیں ہم یہاں پر بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اگر جو وہ بھی مارسہ ایسے مل گئے تو وہ بھی بھوک کی وجہ سے مریں گے جو ہمارے پاکستان محلاج چاہ رہے ہیں اللہ کا نام لو اللہ سے ڈرو کشمیر جو جیسے بھی ایسے چلنے دب پجتر ساتھ یہ تو وہ ساتھ نہیں ہوگا کشمیر پاکستان کی ساتھ بن نہیں سکتا اب کیا بننے والا ہے ایسا کرو کہ سکون سے اپنے جو پاکستان کی جو جتنی بھی وہاں میں چوبیس کروڑ اوام چلو اسے تو سکون سے اسے تو کھانے کو مل سکے کیونکہ جو بچے ہیں وہ ارام سے ایک وقت کی کھانا کھا سکیں یہ حالات ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کشمیر جیسے تھا 75 سال سے وہاں پر ہی ہے وہ تو زادہ ہونے سے رہا ہے اب جو پاکستان کے اندر جو وہاں میں جو کسی کے اوپر چل رہی ہے چلو ان کے حالت پر رحم کر لو ان کے جو ایک بچے ہیں وہ ارام سے رہ سکیں کہ ہم آج یہ کہا سکیں اور ارام سے کہ مجھے یہ کہنا ہے وہ ارام سے اپنے ایک وقت کی روکے کھا سکیں پر ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہو گیا جو حلاحات ہے پاکستان کے اندر دوسری بات رہی ہے جیسے مہدی صاحب کہتے ہیں کہ میترو پاکستان کا پانی بند ہو گیا تو فلان ہو جگئی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ضرور ہوگا مجھے لگتا ہے کنارے پر ہمارے پاکستان کھڑے نہ یہ انہیں قریب ہے کہ شاید وہ بند کرے بھی دیں انہیں انہیں کیا کر لینے کچھ بھی نہیں جن سے اپنی وام کی تو سمالی نہیں جا رہی اور وہ کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں یا رب پہلے اپنی وام کا حلاحات کا صحت ہو جا رہا یہ بچارے بھوکے گریب وام ہیں کیسے یہ اتنا سارے پیسے کہاں سے لائیں اتنا مہنگی مہنگ چیزیں کہاں سے لے گئیں اوپر سے کہتے ہیں کہ ہماری جو کوہ میں ہمیں ٹیکس نہیں دیتی سب سے زیادہ ٹیکس ہوں ہم دے رہے ہیں قریب ہو وہاں ایک مارچس کی چھوٹی سی ڈبیا سے لے گا آپ لوگ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور اوپر سے مینفیکشنگ کی بات رہی وہ تو ہمارے پاکستان سے پاکستان گندہ ہونوں سے رہی ہم نہ اپنی گھڑیاں بنا سکیں گے نہ کوئی مبیال بنا سکیں گے کہ ہمارے باہر سے پاک پیسے آ رہے ہیں ہم وہ ہی تھے جو شروع سے تولیا انڈسٹری تھی یہ وہ ہی ہے وہ بھی اب مہنگا کی وجہ سے بند ہو رہی ہے کپڑے کی میلز تھیں ٹیکس ٹائل تھیں وہ سب بند ہو رہی نہ گئے ٹیکس اتنے لگا دیا کہ بچارے اس نے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں بند کرنا مناسب سمجھیں گے لیکن یہ ٹیکس نہیں دے سکتے ہوئا بچارے مزود جو فیٹری میں گام کردے وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اسی مہنگا کی وجہ سے خدا کا خوف کریں اس گریب عوام بٹے حالت کے بارے میں سوچیں جو بچاری اتنی مہنگای میں پیس رہی ہے اور اٹھا جو ہے وہ پندرہ دن پہلے جو ہلا تھے جو چھا سٹھ سو روپے کو اٹھا میرہ رہا تھا چھا سٹھ سو روپے من اٹھا یہ تو ہلا تھے بارے پاکستان کے اور اب جو سرکاری ریڈ کے اٹھا میر رہا ہے چھ سو دس بیس روپے ساڑھے چھ سو روپے آگئے دس کلو کی اٹھا کی تھیلی میر رہی ہے وہ بچارے صبح جاتے لینوں میں لگنا پڑتا ہے کسی کو ملتا ہے کسی کو ملتا ہی نہیں اٹھا وہ بچارے کیا کریں یار خدا کا خوف کرو اس گریب ایوام کے بارے میں کچھ سوچ لو کچھ اپنے ملک کے بارے میں سوچ لو مارے پڑوسی مبا مالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم نو بھوک کی بھوک سہی نہیں کریں اور اوپر سے ہم نے رٹل گئی ہے کشمیر بنے گا پاتیستان چھوڑو کشمیر کو اپنے ایوام کا سوچو بس یار آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو چھ لگے پیوی ویڈیو کو لائک کریں چانہ پڑھیں تو پلیس چائر کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر بڑھیں گزارے ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں آنگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ